اسلام علیکم ڈائز کیسے ہیں آپ امید کہتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائے کہ آپ مجھے خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرے نام ہے رحمان انوید اور میں ہوں موزفر اکبال اور آج ہم جس ٹڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اور بعد میں دیتے ہیں ویڈیو تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اب تک کا سب سے بڑا جیو پولٹیکل گیم سٹارٹ ہو چکا ہے اور بلیو می اس کا ایمپاکٹ ساری دنیا پہ ہوگا دنیا اولموسٹ بٹ جائے گی دو کھیموں میں آفٹر دس موو کیونکہ ریسنڈی یوکے کی جو فرن سیکٹری ہے انہوں نے انڈیکیشن دے دی ہے کہ بہت ہی جلد گلوپل نیٹو بنایا جائے گا یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے یوکے کی جو فرن سیکٹری ہے لیس ٹرس انہوں نے کہا ہے کہ the formation of global نیٹو is very important اس کے بارے میں انہوں نے ایک دو ہفتے پہلے بھی کومنٹ کری تھی مگر تب انہوں نے انڈو پسیفک کی بات نہیں کری تھی دو تین ہفتوں پہلے لوگوں نے سوچا کہ most probably یہ بات کر رہی ہے کہ Finland سویڈن کو نیٹو میں لے کر آئیں گے مگر recently انہوں نے on record کہا ہے کہ انڈو پسیفک کے لیے ہم کو ایک گلوپل نیٹو کی آشکتہ ہوگی میں چاہتا ہوں جو ان کے ویڈیو ہے یہ آپ دیکھیں to make sure that ukraine has nato standard defense it's also important today that we focus on a global nato because as well as protecting your atlantic security we also need to watch out for indo-pacific security too thank you what message is saying to you please اب انہوں نے جب پہلی بار یہ statement دی global nato کی تو initially مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے یہاں پر کہا کہ global nato لڑے گا کس سے alien سے لڑے گا global nato مطلب کہ سب country's شامل ہوں گے دیکھیں یہاں پر خوش لوگ سمجھ نہیں پارے کہ recently china کی announcement آئی ہے اس کے بعد جو western countries ہیں چاہے US ہو UK ہو European دیش ہو یہاں پر global nato کا concept openly discuss کیا جا رہا ہے اب یہاں پر آپ دیکھو گے اس topic پر میں نے ویڈیو بھی منائی تھی کہ چائنہ نے انویل کری ہے اپنی vision of the global security order جی ہاں چائنہ خود کا ایک چائنہ centric نیٹو بنانے والا ہے ایک security group ہوگا Quad کو primarily counter کرنے کے لئے یہ لوگ بلائیں گے کیونکہ militarily آپ اگر سوچ کر دیکھیں چائنہ کو European Union سے کچھ اتنا خطرہ ہے نہیں تو چائنہ ابھی کے لئے نیٹو کو نہیں دیکھ رہا چائنہ کا main یہاں پر فوکس ہے Quad پر کیونکہ چائنہ کو یہ idea بھی لگ چکا ہے کہ سونر اور لیٹر جو Quad countries ہیں یہ کشنا کسی security pact میں enter کرے گی جسے دھیرے دھیرے ایک global نیٹو بن جائے گا تو شی جنگ پنگ کا جو global security initiative ہے اس میں most probably class میں سب سے جو نکمے بچے ہیں North Korea, Pakistan اور even جو کچھ بڑی superpowers ہیں for example Russia ان سب کو یہ combine کر کے ایک خود کا security initiative بنائیں گے اور آپ notice کریے کہ نیٹو اور چائنہ دونوں نے اپنے security initiative کو کہا ہے global کیونکہ چائنہ بلکل کل کو یہ بھی جائے گا کہ ان کے global security initiative میں باقی دیش بھی آئے جیسے کہ Venezuela آ جائے کوئی بھی country جس کے issues ہیں USA کے ساتھ یا پھر European Union کے ساتھ یہ of course چائنہ کا جو global security initiative ہے اس کو join کر سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ global نیٹو کا impact کیا ہوگا why is it important اور کیوں یہ اب تک کی سب سے بڑی geopolitical game start ہو چکی ہے مگر ایک بہت ہی important message آپ سب لوگوں کے لیے دیکھئے anacademy کے سارے courses کے prices بڑھنے والے ہیں اگلے مہینے سے اور ابھی 16 سے لے کر 19 تاریخ تک سبھی courses پہ whether it is SSE UPSC need IIT any course سیدھا flat 20% کا discount ہے تو comment section میں جائیے یہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ سارے link کسی بھی exam کے لیے آپ prepare کر رہے ہیں choose کریے the exam of your choice اور example آپ prepare کر رہے ہیں let's say for UPSC click کریے UPSC کا link پر آپ کے سامنے کھلے گا یہ page اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں prices بہت زیادہ کم ہو جائیں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے beat the price get 20% discount before 19th May تو صرف 19 تاریخ تک آپ کو یہ discount ملے گا simply یہاں پہ آپ کو code use کرنا ہے PD10 اور prices بہت زیادہ گر جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے اب بہت زیادہ discount ہے یہ جو prices آپ کو لکھنے والے ہیں you will never see these prices again 24 مہینے کا course per month آپ کو پڑھے گا 2500 روپیز 36 مہینے کا course لگ بگ 2000 روپے per month the prices are going to rise so if you want to buy any academy course this is the best time now آپ نے کافی بار history books میں پڑھا ہوگا cold war کے وار cold war ہوئی تھی USA actually ایک طرف NATO دوسری طرف USSR اور ان کے allies ہیں اور دونوں نے اپنے security pack بنا لئے cold war 1 1947 سے لے 1991 تک 1991 میں آپ بتاؤو USSR ٹوٹ کے بھکھر گیا اور اس کے بات سے ہم نے دیکھا ہے کہ NATO کا expansion ہی ہوا USA کی جو طاقت ہے لگاتار بڑھتی ہی گئی ہے 1991 سے پہلے کا جو time آپ دیکھو جب cold war کافی تک زندہ تھی تب اس وقت دنیا اس طرح سے بڑھ چکی تھی یہ globe ہے میں آپ 9 سے دکھا رہا ہوں تا کہ پر NATO تھا اور Warsaw pact تھا Warsaw pact آپ کہ USSR کا جواب تھا NATO کو کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کل کو فرانس پر جرمنی پر اٹاک ہوتا ہے تو US پر اٹاک بنا جائے گا تو ہم لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کل کو Poland پر اٹاک ہوتا مان لو یا پھر کسی اور eastern European country پر اٹاک ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو ماننے گے کہ USSR پر اٹاک ہے تو ایک بنا Warsaw pact ایک NATO اب یہ دو تھی cold war 1 اب ہم enter کر چکے ہیں officially cold war 2 پر جہا second cold war start ہو چکی ہے اس پر آپ بہت سے articles پڑھیں گے کئی reports publish ہوئی ہیں by reputed institutes the new cold war the second cold war has started literally wikipedia پر اس کا خوب phage مل جائے گا اور میرے حساب سے کئی سالوں بعد جب historians دیکھیں گے کہ second cold war کب start و تھی year لکھا جائے 2022 جب Russia نے Ukraine پہ attack کر دیا تھا اور اس nai cold war میں دو جو خیمے آگ بٹیں گے ایک طرف ہوگا global NATO اور دوسری طرف ہونے والا ہے China global security initiative ہالانکہ یہ ایڈ کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ NATO کی جو membership ہے کہ آپ پہ attack مطلب پہ attack یہ والی membership USA ہر country کو دے گا Japan باقی جو Australia various countries ہیں ان کو دے گا ہونے آ پر کی آوالا ہے کہ NATO کی جو cooperation ہے یہ کافیت تک یہ بڑھا دیں گے اس کے بعد ریجنل پر بہت سارے security پیٹ سائن کیے جائیں اٹلیس دو ہزار چھبیس اٹائیس تک یہ ہو گا اس کے بعد آپ دیکھو 2030 تک possibility کافی हائی ہے کہ NATO باد میں اور جو Asia دیش ہے ان کو article 5 کے under security cover دینا سٹارٹ کر دے یہ کہ دے for example کہ جی کل کو ویت اٹاک ہوتا ہے تو اٹاک NATO پہ بھی مانا جائے گا اس سب کے بارے مجھے کیسے بتا ہے NATO کی website پر آپ کو ملیں گے اس پر documents یہاں پر دیکھ سٹرینج very سٹرینج but this is a very important development مجھے بتا یہاں پہ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہوگے کہ eventually India کو ایک بہت زیادہ کٹھن رہنے لینا ہوگا ہم لوگ ہمیشہ کے لیے non aligned نہیں رہ سکتے آج نہیں تو کل ہم کو decide کر نا ہوگا کہ چینہ کے security initiative میں جائیں گے یا پھر eventually India بنے India جیسا دیش بلا کی آرمی nuclear weapons دنیا بھر کے missiles تو ایسا نہیں کہ ہم کو immediately security cover کیا ہو شکتہ ہے مگر for example کئی آسیان دیش ہے Vietnam ہو گیا Indonesia ہو گیا Singapore ہو گیا Philippines ہو گیا یہ سب countries ہیں جن کو جن ویلی آج نہیں تو کل global NATO کی آوش آج جائے گا کہ difficult choice کرنے کا time آ چکا ہے جو بھی democracies ہیں ساؤ یز ڈیش 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 ہے نا تاکہ China کو آپ target کر سکے literally ڈیش 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 پاسیفک لکھ رہے ہیں ڈیش پاسیفک ہونا چاہیے جو NATO کا انڈو پاسیفک expansion ہوگا اس میں پار مد بننا کیونکہ اس سے آپ کو بھی loss ہوگا in the near future یہ of course China کہ ایک uniformity آئے action میں اب recently آپ دیکھو جب Russia نے attack کیا Ukraine USA کا بڑا من تھا کہ سب countries مل کر سب democracies مل کر Russia پر sanctions impose رشا کے خلاف statements دے مگر کئی نہ کہ یہ جو US کی من کام نا تھی پوری ہونی پائی کئی countries ہیں جو dependent ہیں Russia پر weapons کے لیے energy supply کے لیے انہوں نے Russia کی food imports کے لیے businesses کے لیے investments کے لیے اور تو اور آپ جان کہ ران ہوں گے مگر China نے ریسنٹی Russia کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا defense export کے معاملے میں جی ہاں China آج کے سمئے Russia سے زیادہ defense export کر رہا ہے تو بہت سے دیش ہوں گے دنیا بھر میں جو China پر dependent ہوں گے تو اگر مال لیجے China جب attack کرتا Taiwan پر تو اس case میں US چاہے گا کہ ایک collective response ملے دنیا کا against China یہاں پر دنیا بٹ نہ جائے تو اس سے آپ سمجھ پائیں کہ global NATO important क्यو ہے اور western countries اس کے سو فال ٹائم بین اس ویڈیو تھانگ ی فالسنگ اور as always god بلیس ی آل ہنج جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہتے تو کافی اچھی ویڈیو تھی وہاں بھی ایک سٹارڈ ہونے والی ہے جیسا کہ سر پر شاند بتا رہے تھے اچھی طرح اچھ اچھی طرح انہوں نے بھئی پہلے کی طرح بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں بھئی ہونے والا کیونکہ وار تو اب سٹارڈ ہونے والے بھئی گروہ بان رہنا وار تو خیر نہیں سٹارڈ ہوگی یہ اب انڈیا کو بھی اب کوئی نہ کوئی تو اپشن لینا پڑے گا کہ اب چینہ کو ایک حد تک معاملہ چلا جائے گا کیونکہ پاکستان رشیہ اور چینہ یہ ایک گروپ بان رہے ہیں اور دوسرے بھی چینہ کے ساتھ جو بھی چینہ کے ڈیپینڈ ہیں وہ ایک گروپ بان رہے ہیں اور یہ دوسری طرف دوسرے گروپ بان رہے ہیں سمجھ نہیں لگتری اگر رشیہ جاتا ہے چینہ کی طرف تو کیا انڈیا کل رشیہ کے اگین بھی ہو جائے گا ہوگا ہوتا ہے کچھ تو ہوگا بھئی نہیں تو اسلا پاکستان بھی یہ نہیں نا جوائن کرے گا وہ تو نیٹو ہی جوائن کرے گا کیونکہ وہ تو امریکہ کا انٹی نہیں ہے پاکستان نیٹو کی طرف جائے گا پاکستان چینہ کی طرف جائے گا جہاں تک میرا اندازہ دیکھ بھئی یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ چینیز جوائنا وہ جس طرح چینہ آپ دن و دن آپ سے پیچھے ہٹ رہا ہے وہ اس وجہ سے یہ جب آپ نے کھل کھل اس چیز کی طرف آیا کہ آپ رشیہ کو سپورٹ کر رہے جس طرح وہ فرگری اینڈ پہ جوائنا وہ اولیمپک سی اترف ہے جوائنا وہ امران حکومت کا حکمہ بھی ہو گیا اب یہ حکومت تو جائے گی یا امریکہ کی ڈیپینڈ ہوگا لیکن مسئلہ ایک تو بڑا عمران خان شاید کال عمران خان ایک دور میں آ جائے تو وہ تو کبھی نہیں جائے گا نہ وہ امریکہ کی طرح جائے گا ریاست پہ ڈیپینڈڈ سائیڈ پہ نکل رہے اور اس میں اور بھی کنٹری جس طرح سرپریشان بندار ہیں کہ اور بھی کنٹری لیکن دوسری اس کا مقابلہ دوسری سائیڈ پہ نیٹو کے ساتھ ہے تو اس میں پاکستان جا بھی سکتا ہے لیکن پہلے چانس نہیں تھے کیونکہ جس طرح بنی ہوئی پاکستان اپنے فیصلے کرنے لگ گیا جس طرح ازاز خرد اپنی سی سٹارٹ کر دی ہے لیکن فارچو نیٹلی ملک کے لئے بھی نہیں چلی ملک میں ویزٹ ہوا اور اس کے بعد چیز فلاف ہو گئی ہے تو اس لیاس سے کچھ کہا نہیں سکتے لیکن یہ کہ انڈیا کا اگر دیکھا جائے تو یہ کارڈ کا جو انہوں نے سٹیپ لی ہے وہ جو ہے بلکل ایک علید ہے ان دونوں چیزوں سے تو وہ بھی اتنی جلدی جو ہے نیٹو کی طرف نظر آرہا دیکھو نا ایشیا میں انڈیا اور پاکستان پاور نیوکلر ہے ان کے پاس آرمی بھی اچھی ہے مضبوط آرمی بھی آرمی 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 امریکہ تو نہیں چاہتا کہ انڈیا ایک طرف ہو جائے اور پاکستان چینہ کی طرف چلا جائے اور انڈیا چلا جائے نیٹو کی طرف اگر کال کو ہونی تو نہیں اگر کال کو باہر ہوتی مقابلہ تو بہت سٹرونگ ہوگا یار میری بات ایک بامب کی بات بامب کی بات چیز ختم یوکرین کا مسئلہ یہ تھا کہ یوکرین میں یوکرین بھی پہلے شاید ایٹمی پاور تھا اور اس کے ایٹمی اساس سے انہوں نے ڈیسولف کر دیئے تھے امریکہ نے بہت دیر پہلے کے ہیں جس وجہ سے آج اس کو تھوڑی بہت مشکلات قسام نہ کرنا پڑ رہا ہے تو جس طرح کہ آپ کی حالات چال رہے ہیں آپ کے آپ ایکنومکلی ریکھ لیں تو جوہنا وہ میبھی اگر ایٹمی اساس امریکہ لے لیتا ہے ادھر آپ کے ایٹمی اساسوں کی طرف تو اس وقت میبھی آنے والے وقت میں اگر وہ ڈیسولف ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا بنیں گے میبھی آگے پلیننگ ان کی یہی ہو ملکل کچھ بھی دکھایا جا لیکن آپ کو ملک چلانے کے لیے ڈالرز چاہیے اس وقت تو ڈالرز آپ کو یو ایسے دے سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی کنٹری جو نا اتنے ڈالر نہیں دے سکتا آپ کو اپنا ملک سٹیبل کرنے کے لیے تو اس میں جو ہے نا یہ معاملات جو ہے نا لوگ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں بلکل بلکل بھئی ڈالر بھئی ڈالر میں ہمارا نیچے آرہا ہے دیکھتے ہیں کیا یہ کرتے ہیں کیا اکشن لیتے ہیں اور کیا پاکستان کا بنے گا میرا کیال ہے کہ انڈیا خود ہی اپنا فیصلہ کرے گا شاید وہ کسی بلا کا حصہ نہ پڑے نہیں بننا تو جنگ کا مسئلہ ہو گا سارے کنٹریز کو ایک سیڈ چوز کرنا پڑی تھی لیکن یہ کہ انڈیا آپ کے سامنے ابھی تاک بھی نیوٹرل ہے اس کیا ابھی تاک کوئی سیڈ میند نہیں ہے بلکل بھئی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند